دشمن توحید کے تھے ماری علی نے دشمن رسول کے تھے ماری علی نے علی سے علی کا بدلہ اگلی سطر پڑھوں گا جو شیعہ زمان ہے اس کی ہائے ضرور نکلے گی مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا میری مائے بہنے بیٹیوں کے مجلس میں تشریف فرما ہے قبر حسین کی زیارت کے لئے آئی ہے قبر علی کی زیارت کے لئے جب مائے بہنے بیٹیوں کے زیارت حسین کے لئے آئیں جوان بیٹی آدھی رات کو بھی علی کی حرم میں جائے باپ وہ فکر نہیں ہوتی بہن کا جب جی چاہتا ہے زیارت کے لئے حسین کی حرم میں چلے جاتے ہیں کبھی تھوڑا سا تجربہ کرنا ہو رش زیادہ ہو بہن کو بھائی نہ ملے بیٹی کو باپ نہ ملے وہ بھیڑ میں گھبرا جاتی ہے خبر اسے ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد مل جائے گا وہ بار بار لوگوں سے پھوچھتی ہے کسی نے میرا باپا دیکھا ہے میں فلان کی بیٹی ہوں فلان کافلے میں آئی تھی فلان ہوتل میں ٹھہری ہوئی ہوں باپ کے ساتھ زیارت کرنے کے لئے آئی تھی باپا نے کہا تب بیٹا زیارت کے بعد یہاں آ جانا میں تیرا امتظار کروں گا میں بڑی دیر سے یہاں کھڑی ہوں مجھے میرا باپ نہیں مل رہا مومنین کوشش کرتے ہیں اس بچی کو زیادہ تکلیف نہ ہو جتنی جلدی ہو سکے اس بچی کا باپ مل جائے اگر تیر ہو جائے خواتین قریب کھڑی ہو جاتے ہیں روکتی بیٹا تو نہ گھبرا ہم کوشش کر رہے ہیں تیرا باپا تجھے مل جائے گا نجف میں بیٹ گئے ہائے حسین ہائے علی غربت کہتے ہیں آج چوگہ سو سال کے بعد ایک شیعہ کی بیٹی کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شیعہ میرا بات پھوڑ کے لے آئے گا شام کے بزار میں لاشو کی گیر سے گزری ہوئی علی کی اور حسین کی بیٹیاں رو رو کے قاتل سے پوچ رہی تھی کسی نے میرا باپا دیکھا کسی نے میرا غازی دیکھا کسی نے میرا عقبر دیکھا عجروں کا من اللہ عجروں کا من اللہ عجروں کا من اللہ بعد از مجلس یہی سے جلوس پر آمد ہو کے مولا امیر المومنین کے حرم کا دروازہ بابتوسری پہ جائے گا وہاں سے ہم لہو کا پرسہ پیش کرتے ہوئے مولا کے حرم کی جانا پڑے گئی کوشش کرنا یہ آخری رات ہے علی کی مہمان رہے ہو تم باپ اور بیٹے کے ہر کوئی اپنی اپنی بسات کے مطابق امیر المومنین کو پھرسہ ضرور پیش کرنا انشاءاللہ کل ٹھیک ساڑھے نو بجے اسی جگہ پہ دس بجے ساڑھے نو بجے پھر مجلس ہوگی جو ذکر باقی رہ گیا وہ اس میں مسلسل ہو جائے گا باپ کی شاہی دیکھنے آئی تھی بدینے سے کوفہ آلی کے پیٹے مجھے حکم دیا ہے حامل شاہی نے سید عمران شرازی نے امیر ابو شالح ان تین سیدوں نے مل کے حکم دیا ہے کہ آج پوری سنانا علی کی غربت میں صدا سے معافی مانکہ علی کی غربت کا آغاز کرنے لگاؤں کوفہ میں شاہی ہو گئی امیر المومنین کی ہر طرف سے یا امیر المومنین کی رضا بھائی عوازیں آنی شروع ہو گئی جب امیر المومنین کو پتا چل گیا کہ کوفہ میں میرے شیعہ آباد ہو گئے علی کو خبر ہو گئی کہ اب کوفہ میں مدینے جیسے حالات نہیں رہے امیر المومنین نے ایک خط اپنے بیٹے حسن کو لکھا حسن کوفہ میں امن بحال ہو گیا ہے حسن بہنوں کو لے کے کوفہ آ میں نے پڑھی خط کی پہلی سطر میں دوسری صدر پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ہائے کہے گا علی کی دوسری آواز آئی علی نے خط میں لکھا جب زینب سفر کے لیے امادہ ہو جائے تو وہ اوٹنی جس پہ محمد سواری کیا کرتے تھے اس اوٹنی کو گھر لے کے جانا زینب کو اوٹنی پہ بیٹھنا سکھانا کیونکہ جب مسجد ندفی کے تمیار ہو رہی تھی تو امیر المومنین کے گھر کے دروازہ رکھنے کا جب وقت آیا تو رسول نے فرمایا تھا کہ گھر کا دروازہ اتنا پلند کرنا کہ کوئی سواری گزر سکے علی نے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ حاشمی سواریاں گھروں میں نہیں بانتے رسول نے فرمایا کبھی مشکل آ بھی جاتی ہے پردادادوں کو سفر کرنا ہوتا ہے امیر المومنین نے کہا حسن اوٹنی کو گھر لے کے جانا میری زینب کو اوٹنی پہ بیٹھنا سکھانا جب میری زینب کو اوٹنی پہ سفر کرنا آ جائے پھر میری بیٹیاں لے کے مدینہ سے کوف آنا امیر المومنین کا حکم تھا مولا حسن نے اطاعت کی بہنے لے کے پھائی مدینہ سے چل پڑے خبر امیر المومنین کو ہو گئی کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں کو لے کے مدینہ سے آ گئے امیر المومنین نے کوفہ میں اعلان کروایا پہنچ رہی ہے میری بیٹی کسی عورت کا کوئی بچہ بھی چھت پہ نہ آئے جنہوں نے غرید و فروخت کرنی ہے وہ ایک دن پہلے کرنے نہ مجھے کوئی مرد بازار میں نظر نہ آئے میری زینب پہلی بار کوفے آ رہی ہے میں نے پہلی بار کوفے کہا تو نہیں رویا میں اگلی صدر پڑھوں زینب پہلی بار مدینہ سے باہر آ رہی ہے زینب نے آج سکھ صرف نانے کی حمیلی دیکھی ہے میری پردہ دار بیٹی پہلی بار سفر کے لیے آ رہی ہے ایسے نہ کوفے میں رش ہو میری زینب خبر آ جائے کوفے میں منادی ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھروں میں محسور ہو گئے عورتیں کہہ رہی تھی علی کی بیٹی آ رہی ہے علی کی بیٹی آ رہی ہے علی کی بیٹی آ رہی ہے کوفہ شہر کا صدر دروازہ تھا امیر المومنین کی نظر مدینہ کے رستے پہ تھی تھوڑی دیر بعد علی نے دیکھا کہ گرد بھٹ رہی ہے کچھ سواریاں پڑھ رہی ہے علی کی ابا کوفے کی ریت میں خط کر رہی تھی علی برتے برتے اس محمل کے قریب گئے جہاں علی کی پردہ دار بیٹی بیٹی تھی زینب کے محمل کو روکا گیا امیر المومنین نے زینب کے محمل کے قریب کھڑے گئے کہا اسلام علیکہ یا بنت محمد محمد کی بیٹی بابے کا سلام ہو محمل کے اندر سے آواز ہے علی کا سلام بابا بیٹی کا بھی سلام ہو امیر المومنین نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کے محمل کا پردہ دایا پردے کے اندر بیٹھی تھی قرآن کی آیت کبرا چابرے تطبیر میں لپکی ہوئی شہرہ کی بیٹی امیر المومنین کی آواز ہے زینب اپنا چہرہ میرے قریب کر بی بی آلیا نے درتے درتے اپنا چہرہ بابے کے قریب کیا امیر المومنین نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کی آنکھوں سے پردے کو ہدایا پردے کو ہدا نہ تھا یا علی کی بیٹی نے شرم سے آنکھ بند کی علی کی واضح زینب ایک بار اپنے آنکھوں کو کھول روح کہیں بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے بابا میں نے کبھی جی بھر کے تیرا چہرہ می دیکھا علی کی واضح زینب اپنے آنکھ کے کھول علی کی بیٹی نے بات کے حکمتے آنکھ کھولی امیر المومنین نے اپنا چہرہ محمد سے باہر نکالا ایک بار بائیں دیکھا ایک بار بائیں دیکھے فرمایا زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے یہ کوفے کا مرکلی پازار ہے یہ کوفے کی کلیہ ہے یہ کوفے کا چاکھ چوکھ نکلی علی کی بیٹی کی روح کہتی یہ کوفہ دکھانا حسن کو دکھا پازار دکھانے حسین کو دکھا میں تری پرتادار بیتی ہو کھول میں کھول پازار دکھانے والی ہو علی کی آوازیں سہے گا شریف ہوں جو کرتے دے آئے گری بی آئے گری بی اے میری آلیا پہچان اس کوفہ کو ہو سکتا ہے دوبارہ کوفہ بڑی عزت کے ساتھ علی کی بیٹی کے محمل بیتِ علی کے دروازے پہ آئی ایک رات قبل زیارت کا رائے حکوفہ کی امیر المومنین کے گھر کی زیارت گھر کے دروازے میں بٹھائی ہوئے اونٹ علی کی بیٹیاں آگئیں باپ کے گھر ماں کی شہادت کے بعد رونے والی زینب بابے کی شاہی میں آکے خود کو پرسکون محسوس کیا امیر المومنین نے بیٹیوں سے بیٹیوں کی خیریت پوچھی سفر کے حالات پوچھے یا امیر المومنین کے کانوں میں آواز آئیں جزا جی عمل حسن یہ شور کیسا ہے مالا کوفے کی عورتیں دروازے پہ کھڑی وہ کہتی یا علی آپ کا حکم تھا ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھے ہم نے بزار سے گزرتی ہوئی علی کی بیٹی کا اونٹ نہیں دیکھا لیکن اب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آگئی ہے یا علی ہمیں ایک بات اپنی بیٹی کو مل لے دے امیر المومنین کوفہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ کوفے کی عورتوں نے علی کو گھیرے پہ لے لیا رو کے کہتے ہیں یا علی ہم میں سے بہت سے ایسی عورتیں ہیں جو سالی زندگی مدینے نہیں گئی لیکن کچھ مدینے کی ایسی خواتین ہیں جن کی شادی کا کوفے میں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں تیری زینب کا چہرہ تجھ سے بڑا ملتا ہے وہ کہتے ہیں بی بی قرآن پڑتی ہے تو ایسے ہے جیسے علی بول رہا ہے یا علی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی سے مل لے دے ہمیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے دیں کوفر کی عورتیں بولتی رہیں علی روتے رہے جب کوفر کی عورتوں نے زیادہ رونا شو کیا علی کی آواز ہے پھر ایک شرط ہے علی کی آواز ہے تو بھی اندر آجا تو بھی اندر آجا تو ابھی نہیں آسکتے تو تین ہفتے بعد آنا تو چھے ہفتے بعد آنا میں تجھے ابھی نہیں ملا سکتا چند عورتوں کو روک دیا باکی کو اندر بھیجیا جنہیں روکا تھا وہ علی کے قدموں میں بیٹھ گئے روکے کہتے ہیں یا علی ہم سے کوئی ایسا کو نصرزاد ہوا ہے ہمیں اپنی پاک بیٹی کا چہرہ نہیں درکھنے دیا ہمیں اپنی پاک بیٹی سے مل لے دیا اللہ جانے کون ساسی ہے جس کے سینے میں گوشت کا ٹوپڑا ہے وہ نجف ماتم نہ کرے گا امیر النومنیر کی چیخنے کی روک ہے فریضہ کے کار میں کہا فریضہ انی باتیں بتا دے فریضہ روکے گدی علی کہہ رہے میں تمہیں اس لیے مل لے نہیں دے رہا تمہارے پتنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں میں علی گوارا نہیں کرتا کسی مورد کسی کم میں بیٹا ہو نظر میری بیٹی کے چہرے پہ چلی جا آؤ علی کی کبر کی ترمیش آدہ کر کے دوچھے یا علی تُو نے کونسے میں انہوں اور تکا ہاپس کر دیا تھا جب تیری بیٹی سوی کونسے لیا اس وقت میں چاہتر تو نہیں نہیں تھی ہاں ترسیلوں سے پتے ہوئے تھے لادوں کے کاریوں کو کسی کی عارتوں موسی علی کی بیٹی باہ پر بیٹی کی محمد سننا اور پھر عمید المومنین کی شہادت پڑھو آباد ہو گئیں عمید کی بیٹیاں آخری روز آفتار کیا اپنی بیٹی کلسوم کی حویلے کتابیں کہتے ہیں اس رات علی بڑے بیچائیں تھے بار بار ہجرے سے نکل کے سہن میں آتے آسمان کی طرف دیکھے کہتے ہیں یہ وہی رات ہیں جس کا میں نے بادا کیا ہوا تھا علی کی بیٹیوں کی بیچینی پڑھ گئی بیپی کلسوم دھر گئی بابا آج آپ کی طبیعت بڑی بیچین ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں 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 بیٹی اپنے گھر میں ہونا اور باپ کا افطار کروائے تو بیٹی کی خواہش ہو دی ہے کہ دنیا کی ہر نیمت باپ کے دسترخان بڑھا سارا دن عمران شاہ علی کی بیٹی پاپ کا دسترخان سجاتی رہی جب امیر المومنین بیٹے چمہات بانکے کہتے بابا یہ بھی میرے ہاتھوں سے بنایا ہے بیٹی کی محبت دیکھی امیر المومنین نے اپنی بیٹی کی پہشانی کا بوسہ لیا روکے کا کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی لیکن تجھے خبر ہے تیرے بابا نے کبھی زندگی میں اتنی چیزیں دسترخان بھی اکدھی نہیں کی مولا امیر المومنین نے نمک یا پانی یا کھجور یا پانی کے ساتھ روزے کا افطار کیا بیٹی رو گئے کہ بابا اور کچھ نہ کھا بابا منت کر کے بیٹی کہتے شربت میرے ہاتھوں سے بنایا ہے جبکہ شربت میرے ہاتھوں سے بنایا ہے علی کی آوازہ استنبال کے راکھ میرا کوئی مہمان آیا ہوا میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے بی بی رو کہ کہتی بابا میں مہمان کیلکہ شربت اور پیار کروں گی بابا میں نے شربت آن چلی کے بنایا علی فرماتے میرا مہمان ہے کیا خبر تھی بیٹی کو کہ یہی شربت باب کے قاتل کو پلانا پڑے جب سر پہ لگ گئی ہے نا وہ علمات اس بھی فرمائے یہ نہ سمجھنا کہ صرف حل کی ضرب تھی علی کے سر پہ کتابیں کہتی ہیں دو ضربیں ایسی ہیں جنہوں نے سیدوں کا برا نقصان کیا ہے ایک تلوار کی ضرب تھی ایک تیر کی ضرب تھی تلوار انیس رمضان علی کے سر پہ لگی تیر تس محرم آسگر کے حلق میں لگا ہے کتابیں قدی جو تلوار علی کے سر پہ لگی تھی انہوں نے علی کی پوری پیشانی کو شنافتہ کر دیا تھا جو تیر آسگر کی قدر پہ لگا تھا ایک کار سو بوسرے کار تک تلوار بھی زہر میں بچھی تھی تیر بھی زہر میں بچھا تھا زہر کی بچھی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر پہ امیر المومنین کا امامہ لہو سے تر تھا امیر المومنین کے سر مبارک کو امامہ کے ساتھ باندھا گیا آیا کائنات کا امیر مولا امیر المومنین کے وعدہ حسان پہلے نماز پڑھا اور شیعہ دس محرم حسین کی نماز بھی بڑی مشکل تھی نماز انیس کی صبح حسن کی بھی بڑی مشکل تھی باپے کا لہو مسلپت اور حسن نے کہا اللہ ہوا کبار سجدے والی جگہ باپ کے لہو سے تر تھی اور حسن رکو میں کہہ رہا تھا روتے روتے پڑھی علی کے بیٹوں نے نماز نماز ختم ہوئی امیر المومنین نے کہا کہاں ہے میرا قاتل ابن مرجن ملعون مرادی باندھا ہوا تھا سطون کے ساتھ علی کے وعد ہے اگر میں بچ گیا بدلہ میں گوں گا اگر اسی تلوار کے زخم سے میں مارا گیا حسن بدلے کا حق تیرے پاس ہے پھر کتابیں کہہ دیں اس ملعون کا ساتھ امام حسن نے یہ کیا تھا اسے ایک ضرب کے ساتھ مروایا گیا مارا گیا تھا اور اس کے بدل کو حکم امام کے ساتھ جلایا گیا تھا کیونکہ نبی اور امام کا قاتل تفنایا نہیں جاتا نبی اور امام کے قاتل کو چھلایا جاتا ہے سطون کے ساتھ مانگا دلاتا امیر المومنین کی نظر قاتل کے چیرے پہ اس نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرا ادھر سے بیٹی نے گھر سے شربت باپ کے لئے پھیج ساتھ اب یہ ستر بڑی مشکل ہے جو میں پڑھنے لگاؤں ادھر سے شربت علی کے سامنے علی نے ایک نظر قاتل کو دیکھا ایک نظر بیٹی کے ہاتھ کا بنا شربت دیکھا سامنے صف باندھ کے کھڑے تھے علی کے بیٹے علی نے حسن کو دیکھا حسن نے چہرہ دوسری طرف کیا علی نے حسین کو دیکھا حسین زمین پہ بیٹھ گئے علی کی نظر محمد پہ پڑی محمد نے اپنے آبا اپنے ہاتھوں پہ رکھ لی علی نے یحییٰ کو دیکھا یحییٰ نے اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا علی کی نظر عباس کے چہرے پہ گئی عباس کا پدر کا اپنا شروع ہو گیا علی کی نظر عباس میرے قاتل کو شربت بھلا اتنا چملہ کہنا تھا عباس حسین کے قریب گیا رو کہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ لکھے رو کر گا پاپا سے کہے مجھے موت دے دے میں تیرے قاتل کو شربت نہیں پھلا سکتا علی کی نظر عباس میں تجھے سبر سکھا رہا ہوں عباس غازی نے سبر صرف کربلا میں نہیں کیا عباس نے سبر انیس رمضان کی صبح شروع کر دیا یہی وجہ تھی کہ جب عباس نے موت کی اجازت مانگی تھی حسین کی آواز ہے یہ عباس سبر کر مولا عباس نے کہا مجھے صرف اتنا بتا میں نے سبر کرنے کی تھی انیس رمضان میرے باپے کے سر پر زرب لگی میں منتے کرتا رہا قاتل کوفے میں مجھے میری تلوار دے آپ نے کہا میں غریب ہوں میں چھپ کر گیا اٹھائیس سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے میں منتے کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے دے آپ نے کہا میں غریب ہوں میں چھپ کر گیا چھپیس رمضانید کے تربار میں آپ کے سر کا نام لیا گیا میں منتے کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے آپ نے کہا میں غریب ہوں میں چھپ کر گیا اٹھائیس رمضان پہلی باڑ میں بہتی میں رو رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے ایک محمد حنفیہ کو دے ایک مسلم کو دے ایک اپنیہ کبر کو دے تو علی کی پیتیا لے کے مدینے پہ شام سے پہلی کنفے کے ساتھ دروازے پہتر عالم نہ لگاؤ مجھے علی کا لالا کہنا تو نے کہا میں غریب ہوں میں چھپ کر گیا مولا تو نے مکہ میں پتے احرام تو نے مدینے پاو میں بہت گیا یہ علی کی پیتیا لے کے مکہ نہ چھوڑ مجھے میری تروار دے تو نے کہا خازی میں پڑا غریب ہوں میں چھپ کر گیا اتھائے افتنے تلے کھوڑے کی نجام نے ہاں ڈالا میں نے کب شاہ تروار سے تروار کو کھنچا محمد یلی کی بیٹی کی مالی غازی ہم غریب ہیں مولا میں چھپ کر گیا مولا میری نظر کے سامنے آکھ پر گیا میں پرداش کرتا گیا تاسم کھوڑے کی زین سے گیا میں پرداش کرتا گیا مولا میں سامنے میں لائک شگر دمارے گئے میں پرداش کرتا رہا مولا بلازی سے سبر نہیں ہو رہا اتنا کہنا تھا عباس کی تلار حسین نے ہاتھ میں دی روکر لنا چاہتا لار مارنا چاہتا مار اتنا یاد رکھنا جو ترہ تولینے مار رہی ترینوں نے زین کو مار رہی ترہ تولینے مار رہی ترینوں نے سکینہ کو مار رہی اپنا اوزے تولار مولا بسکی مولا بگا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا باتلے تہیر بیٹے ہو رہی حسنا 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 بات سا حسین حائل کا موہ کرے اوچی اور آنس میں روحنے والے حسین کی ماں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے پڑھو تو جمل شاہددگی سرکا امیر الوامن ان کو سخبی حالت لبیپوں نے اپھایا کتابی قطعی ایک چادر میں علی کے بطن کو رکھا گیا چادر کے چاروں پنوں بیٹوں نے اٹھا لی پیچھے روتے ہوئے سروں سے امام میں اتار کے سر میں ماتم کرتے ہوئے علی کے موقع چلے محلہ بنیحاش علی کے گھر کا درمازہ آیا جو بھی کنفہ میں علی کے گھر کا درمازہ آیا امیر الوامن ان نے پاندھا کہا حسان جی بابا حسن کون کون آرہا بابا آپ کے صحابیوں حسن ان نے میرے پیغان دے میں علی اجازت دے رہا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ محلہ حسن کی عواضی بابا کہہ رہا ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ علی کے صحابہ کی چیخوں کی عواضی ہم علی کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے یا علی ہم آپ کے گھر کے دروازے میں بیٹھے گے اوہی ہمارا غریب کوفہ مولا اوہی ہمارا مصافر مولا مولا باب کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے علی کے عواضی حسن ان نے کہہ میری کلی چھوڑ دے دروازے کے پیچھے میری بیٹی کھری ہے میں بھر کے اندر جاؤں گا میرے سر کل ہو میری زینب دیکھے گی میری زینب کی چیخ نکلے گی میں نہیں قبارہ نہیں کرتا کسی صحابی کے کان میں میری زینب کی عواض سنی جائے اے نجف میں بیعت کے علی کو ماتندر کر روچھو یا علی تمہیں انیس رمزان کو اپنی بیعتی کی آس صحابی کے کان میں پرداز لے کی شرابیوں کے عجمے میں اگلہ شاہ کی بھیل میں آپ نے کہہ رہی تھی پتھر نہ مارا میں ساطمہ کی بیٹی مولا حسین شہد دے آپ کی اہلیہ کو بیٹیوں کے نصیب بچے کریں عجیخ مار کے رو رو کے دعائے کرنے والوں مولا تمہارے پر سے قبول کریں انیس رمضان کا دن زخمی نہیں ہے یہ جملہ بہنیں بیٹی کا سمجھے گی باپ زخمی ہو بیٹی سو سکتی ہے باپ ہوسپیٹل میں ہونا جی ہے بیٹیوں کو مشکل سے گھر بھیجا جاتا بار بار کہتے بیٹا ڈاکٹر کہتے اب تبھی یہ ٹھیک ہے بیٹی کہتی میں دروازت بیٹھ جاؤ گی میرا گھر جی نہیں لگتا اور بیٹیاں سے حتمد ہوتا باپ ہی چھوڑ کے نہیں جاتی میں نجف میں رو کے کہہ رہا ہوں شبیر کا زاکر تین رات علی کی بیٹیاں ترمازے میں بیٹی رہیں رو کے کہتی رہی حسن ہمیں باپے سے شرم آتی ہے ہم کبھی باپے کے ظاہرے دیں انیس رمضان کا دن بیس کی رات عمیر المومنین زخمی یہ جو بیس کا دن گزر گیا ہے علی زخمی کی یہ جو شام آئیے نا ابھی میرے بھائی قربان میں بڑا بہترین کلام پڑھا طبیب کا مولا حسن سے مقابلہ علی کائنات کا سب سے بڑا حقیق ہے طبیب کے جرہا کی ضرورت علی کو نہیں تھی لیکن امام کا فیل امت کے لئے صیرت ہو گیا اگر امام طبیب کو نہ بلا دے آج علی کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں علاج کی ضرورت نہیں امیر المومنین نے اپنی سیرت بنائے طبیب کو ملایا طبیب نے علی کے سر کی پٹی کو کھولا سر کا کھونا ہوا زخم دیکھا پٹی کو باندھ کے حسن کا ہاتھ مکنے روکے کہا حسن پولا زہر بڑی تیز تھی باکنگ علی امام تو امام کا پیٹا نظام کائنات آپ جانتے ہیں میرے علم طب کے مطابق علی کی آخری رات ہے طبیب یہ کہتی ہے اتنی دیر زہر کا زخم اور وہ بھی سر پہ ہو اتنی دیر زندہ نہیں لہا جا سا طبیب بور رہا تھا مولا حسن کی عوازہ آہستہ طبیب کو مولا حسن نے گھر کے باہر والے دروازے پہ رخصت کیا حسن پلٹے باپ کے حجرے کی جانب جو ہی باپ کے حجرے کے دروازے پہ آئے زیلم نے حسن کا ہاتھ حسن اکیلا میرے بات سنی حسن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے دھنے مجھے نے پلے جا کے سامنے کڑی ہو کہتی ہے میں ماں کے بعد فاتحہ ہوں مولا حسن نے سر چھوٹا کیا کہا جی زیند روک گئتی حسن میں نے ماں کے زخمی اس پہلوں پہ پڑی گا باندھی ہے حسن مجھ سے کچھ چھپانا حسن چہرہ اٹھا حسن میری طرف دیکھ حسن نے آنکھیں اٹھائی زیند آئی کی تاری چونگدی پتا بابا بچ جائے گا اتنا جملہ کہنا تھا حسن گل میں بائے ڈالی روک ایک آخری رات چند لمحو کا مہمان ہے ہمارا بابا یہ لمحو پہنے لگو جس لمحو پہنے لگو جس لمحو پہنے لگو آنے لیے چند لمحو کا مہمان ہے بابا جب کہنا چند لمحو کا مہمان ہے ایک دفعہ پیچھے ہوں گی کہ ملا حسن عزبیز آپ جیگر پہے ہاتھ رکھا سوڑی کہتی ہے سر میرا دل پھٹ جائے گا حسن تُو نے مجھے بات کھول کے بتا دی حسن میں بہنوں میری ماں زندہ نہیں ہے میرا حسن میرے اگتام کر دے حسن کی دھوکے واضح بہر زینب کیا چاہتی ہے وہ لوگ کہتی مجھے ایک بار پاپے سے ملوا دے میں کبھی پاپے کے سامنے نہیں گئی مجھے بڑی جھرم آتی ہے علی نے حسن نے اپنی کمر کے بیچے زینب کو چلانا شروع کیا حسن علی کے حجرے میں آئے سہنی علی کی آنکھیں ٹھلیں عوازہی حسن کے ساتھ زینب آ رہی ہے عوازہی بابا تیری پیٹی ملے کے لیے آئی ہے علی کی آنکھیں مجھے دیکھ دیکھے بیٹھاؤ اور مری پڑی دیر سے حسرت تھی میری بیٹی مجھے تنہائی میں ملے میری زینب آ گیلے میں مجھ سے کوئی بات کرے جناب حسن نے امیر المومنین کو ٹھیک دی عوازہی حسن ہوتے سے باہر چلا جا حسن ہوتے سے باہر گیا چادے تطہیر میں لپ کیوڑ پیٹی بابے کے قریب آئی علی کی آنکھیں زینب میں نے پچھ پن میں تجھے پولتے سنا تھا اس کے بعد تو مجھ سے کبھی پول ہی نہیں زینب مجھے کچھ سنا زینب نے قرآن پہنا شروع کیا علی کی آنکھیں زیاب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پہلے روخوں کا سطر تاکہ جملہ زائی نہ ہو میں سطر روخ رہا ہوں تاکہ جملہ زائی نہ ہو اس جملے کے بعد نجس کی کلیوں میں حائی علی کی آواز آئے گی علی کی آواز آئی زینب میرے پچھ پر میں تجھے بولتے سنا تھا زینب تو وہاں کے بعد مجھ سے کبھی جی بھر کے نہیں بولی میں تجھ سے گفتگو کرتا تھا تو باہیوں کے ذریعے زینب ملے سرانے بیند بی بی آلیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا علی کی آواز آئیہ مجھے یقین ہو گیا تیرا لہجہ میرا لہجہ ہے تیری گفتار میری گفتار ہے آلیہ شام کے بزار ہم دین بچا لینا آلیہ میری ولایت کو بچا لینا تو فاطبہ کی بیٹی ہے باتیں کرتے کرتے بیٹی کے زانوں پہ باپ نے سر رکھا علی کی آنکھیں بند ہوتی ہوئی سینب نے دھکھی بی بی نے علی کے چیرے پہ ہاتھ پھیا بابا جلدی ناکار بابا جلدی ناکار بابا جلدی ناکار بابا ایک فکر تو نے ملا مانا ایک ترخواست بیٹی کرنے لگی ہے آنکھیں کھو مجھے پتا رسیاں کیسے پہرتے ہیں مجھے پتا پازار میں کیسے چلتے ہیں مجھے پتا ہمت میں کیسے پہتے ہیں بابا جلدی ناک ترخواست جاتی ہیں موسیقی